نیلون کی چٹائی پر اگر بچہ پشاب کر دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ چٹائی نیلون کی چٹائی ایسی چیز ہے کہ اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا ایک بات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی ان کو نچوڑا نہیں جا سکتا جیسے یہ نیلون کی چٹائی ہو گئی یا لحاف ہو گیا یا اور بہت سے چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ایک باریک کپڑا ہے اس کو اگر آپ نچوڑیں گے تو وہ بھی پھٹ جائے گا تو ایسی چیزیں یہ چٹائی وغیرہ جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان پر نجاست لگی ہے تو آپ پانی بہائیں گے پورے پریشر کے ساتھ کہ وہ ناپاک چیز اس میں سے نکل جائے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ ناپاک چیز پشاب یا دیگر کوئی بھی چیز اس میں سے نکل گئی ہے تو پھر آپ اس چٹائی یا ایسی چیز کو دیوار پر لٹکا دیں گے دیوار پر لٹکائیں گے زہر اس کا پانی ٹپک رہا ہوگا جب اس کا پانی ٹپک نہ بند ہو جائے گا تو پھر دوسری مرتبہ آپ اس پر پانی بہائیں گے پھر جب دوسری مرتبہ پانی ٹپک نہ بند ہو گیا تو تیسری مرتبہ پانی بہائیں گے تو یہ تین مرتبہ کا عمل ہے پانی بہائیں گے دیوار پر لٹکا دیں گے پھر بہائیں گے اس پر پانی پھر دیوار پر لٹکا دیں گے پہلی مرتبہ پانی ٹپک نہ بند ہوا دوسری مرتبہ پانی ٹپک نہ بند ہوا جب تیسری مرتبہ پانی بہا کر آپ نے اس کو دیوار پر لٹکایا اور اس کا پانی بہنا بند ہو گیا تو اب وہ چیز پاک ہو جائے گی تو نیلون کی چٹائی ہو یا باری کپڑا ہو جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا یہ وہ تمام چیزیں جن کو نچوڑنا مشکل ہے ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے ان پر پانی بہائیں گے پانی بہا کر دیوار پر لٹکا دیں گے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب پانی ٹپک نہ بند ہو جائے گا تو وہ چیز بلکل پاک ہو جائے گی مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے بہ آسانی مل سکیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک آفیشل پیج ضرور لائے کیجئے جزاک اللہ خیلہ